بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی مجلس مشاورت کے لیے لوگوں سے بھری رہتی تھی اور چاہے وہ بوڑے تھے یا جوان تھے اور تمام سے کہا جا رہا تھا کہ ہر آدمی مشورہ دے اپنے دلائل دے رائے پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے چاہے وہ بوڑا ہو یا جوان ہو عمر کا بھی مسئلہ نہیں ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ احد میں جوانوں کی رائے پر فیصلہ کیا تھا تو اسی انداز کو عمر فاروق نے نبھایا دس سال تک اور نے کہا کہ جوان صحابہ بھی رائے دیں اس بات میں نہ ہچکچائیں کہ یہ بوڑے لوگ موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں ہم رائے کیسے تھے تو ان تمام کی رائے لے کر عمر فاروق فیصلے کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے حکمران تم میں سے سب سے بہتر لوگ انسانیت کی خدمت کا ریکارڈ لکھنے والے لوگ خیار سے مراد کوئی نماز روزہ زیادہ نہیں خیار سے مراد ہے کہ جو نماز روزہ بھی آلہ ترین درجہ پہ عبادات بھی ارتفاقات بھی انسانیت کی خدمت کا کام بھی امن و امان بھی تو بہترین لوگ اپنی سوسائٹی کی اگر تمہارے حکمران بنیں گے تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں گے یعنی انہوں نے اپنی محنت اور مشقت سے جو دولت کما کر غنی بنے ہیں تو وہ انسانیت کی خدمت پر کیا ہے خرچ کرتے ہیں اور تمہارا نظام حکومت تمہارے مشورے سے چلے تو زمین کا اوپر کا حصہ زمین کا اوپر کا حصہ تمہارے لئے بہتر ہوگا زمین کے پیٹ سے کہ قبر میں چلے جاؤ تین باتیں بیانتی ہیں عمراء اکم خیار اکم اہلیت رکھنے والے لوگ اور سب سے بڑی اہلیت مشورہ رائے سازی اور مشورہ کہ نظام کو مستاقم بنانا فیصلہ درست کرنا فیصلے پر عمل درامت کرانا غریب اور کمزور اور ضعیف کے حقوق کی پاسداری کرنا اور مالدار اگر انہوں نے اپنی محنت ذہنی صلاحیت استعداد سے کمالیات تو سبحا اکم پوری سوسائٹی کے غریب لوگوں پر قوم کے اجتماعی ضروریات پر وہ مال خرچ کریں جیسے عثمان غنی نے کیا جیسے ابو بگر صدیق نے کیا جیسے عمر فاروق نے کیا سبحا اکم سمیع النفس اسے کہتے ہیں کہ جو دل کے اندر مال کی محبت نہ رکھے مال انسانی ضرورت پر خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو سمیع النفس نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات لوگ عرش کے نیچے ہوں گے اس میدان حشر میں جہاں کوئی عرش آیا نہیں ہوگا سوائے عرش کے انہوں نے فرمایا کہ وہ جس کے پاس مال ہے اور اس کو تسلط عطا کیا کہ اپنے مال کو انسانی خدمت پر خرچ کریں سبحا اکم اور تیسری بات فرمائی کہ امروکم شورا بینکم تمہارے درمیان معاملات جو ہیں وہ حقیقی معنی مشابرت سے چلائے جائے تو زمین کا اوپر کا حصہ تمہارے لئے خیر اور بہتر ہے اور فرمایا اذا کانا امراؤکم شراروکم دوسرا حصہ ٹکڑا کہ اگر تمہارا امیر اور حکمران بدبخت ترین شریر ترین لوگ ہوں اور وَأَغْنِيَاوْكُمْ بُخَلَاوْكُمْ اور تمہارے جو مالدار ہیں وہ بخیر ترین سرمایہ پرست دولت پرست ہوں اور تمہارے فیصلے عورتوں کی طرح کے لوگ کریں مرد کریں یا عورتیں کریں تو پھر کیا ہوگا کمزور لوگ جی ان کی بنیاد پر شورا نہ ہو کمزور آدمی جب طاقتور بنتا ہے تو مشورے کو اپنی توہین سمجھتا ہے کہتا مشورے کیا ضرورت ہے وہ کہتا مشورہ کیا تو ہماری نہیں چلے گی کیونکہ ہم نیلے ہیں ہم بیکار لوگ ہیں تو جو ناہل کسی ٹیم کی قیالت کر رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی مشورہ نہیں کرتا کیونکہ حوصلہ ہی نہیں ہوتا اس نے اپنے دماغ میں جو تخیل یا تواہم اور اس حدیث میں جو عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے وہ بھی اسی تناظر میں ہیں کہ عموماً وہ تواہمات تخیلات اور احساسات کی حصیر ہوتی ہیں تو اگر اس طریقے سے تمہارے فیصلے ہونے لگیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر زمین کا پیٹ تمہارے لئے بہتر ہے زمین کے اوپر سے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی تو کتنی واضح اور دو ٹوک بات آپ دیکھئے کہ دین کی تعلیمات مشاورت کے نظام کو لازمی قرار دیتی ہے